بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کرنے کا نہانے کا سنت طریقہ ناپاکی کا جو گسل ہوتا ہے جنابت کا گسل میں ابھی بھی صحبت کرتے ہیں اس کے بعد جو گسل کیا جاتا ہے یا عورت جب حیض یا نفاظ سے پاک ہوتی ہے مہواری سے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت پاک ہوتی ہے اس کا جو گسل ہے اس کا سنت طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے مکمل تفصیل لے آؤں گا ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل آپ کا حل ہو جائے گا اچھی طرح سے سب سے پہلے آپ جو ہے گسل کرنے سے پہلے استنجا کر لیجئے گا جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابودعو سری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر بتیس پہ اور فتاوہ ہندیہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چودہ پہ فتاوہ شامی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چورہ سی کھول کر دیکھئے گا یہ مسئلی ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سب سے پہلے گسل کرنے سے پہلے جیسے یہ آپ گسل کرنے جائیں تو پیشاب کر لیجئے اس کا بہت فائدہ ہے میں آباد میں بتاؤں گے کیونکہ ایک لمبی بحیث ہو جائے گی پھر تو پیشاب کر لیجئے گا پیشاب کرنے کے بعد کہاں پیشاب کریں گے گسل کھانے میں پیشاب مت کریے گا استنجا خانہ پیشاب کھانہ جو ہے وہاں جا کر پیشاب کریے گا بیت الخلا میں گسل کھانے میں پیشاب مت کریے گا مکروح ہے یہ ایک لمبی بات ہے اس کے بارے میں میرے مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا تو گسل سے پہلے سب سے پہلے پیشاب کریے گا اس کے بعد جب پیشاب کر کے آ جائیں گے تو آپ جو ہے پاکی کی نیت کریے گا گسل کرنے کی نیت کیا ہے نیت کیلئے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں فلاں الفاظ ادا کریں حدیث میں یہ آیا ہے اس طرح اس طرح کہیں ایسا کچھ نہیں ہے دل میں صرف اتنا سوچیں گے میں پاکی حاصل کر رہی ہوں کر رہا ہوں بس یہی ہے آپ کی نیت یہی ہے نیت نیت اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا گسل ہو جائے گا لیکن گسل کا ثواب جو ملتا تھا وہ نہیں ملے گا اسی لئے نیت کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب سمجھئے نیت کرنے کے بعد آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا اب ذرا میں اس میں تفصیل کر دوں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گسل کھانا پیکھانا ایک ہی جگہ پہ ہے اب اس میں ذرا سوچئے اگر پیکھانا صاف ہے بیت الخلا بلکل صاف ہے اس میں کوئی گندگی نہیں ہے کوئی پیکھانا وغیرہ ابھی اوپر موجود نہیں ہے بلکل صاف صفاف ہے تو آپ بسم اللہ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہاں گندگی ہے پیکھانا موجود ہے صاف نہیں کیا گیا ہے اور گسل کھانا اسی کے سائیڈ میں ہے سائیڈ میں مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے بیچ میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے کھلا ہوا ہے دونوں ایک ہی جگہ پہ ہے ایک ہی روم پہ دونوں ہے اٹج بطرم اس کو کہتے ہیں سائیڈ ہی کہتے ہیں اس کو بہر کیف جو بھی ہو تو ایسی صورت میں اگر گندگی ہے تو بسم اللہ زبان سے مت پڑھئے گا بس دل ہی دل میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ جو ہڈی ہے یہاں تک دونوں ہاتھ کو دھوئیے گا ٹھیک ہے کیسے دھوئیے گا برطن پہ اگر پانی ہے تو آپ برطن سے پانی لے کر باہر کسی چھوٹے سے مطلب لوٹے پہ یا کسی برطن وغیرہ سے بڑے برطن سے پانی نکال کر ہاتھ دھوئیے گا اس بڑے اس پہ ہاتھ ڈال کر مت دھوئیے گا اگر آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں ہے آپ وہاں دھو لیتے ہیں تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اتنا یاد رکھئے گا آپ ناپاک تھے آپ نے کسی پانی کو چھو لیا تو آپ کے چھونے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے برطن پہ بڑے برطن پہ اگر آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے یا آپ ہاتھ اس پہ ڈال دیتے ہیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ شک کو صبح سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے برطن سے پانی باہر لاکر پہلے اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھوئیے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ کہاں کیا ہے نجاسل لگی ہو کیا ہوئی ہو اس لئے اس کو پہلے دھو لیجئے گا اب اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھوئیے گا اگلا شرمگاہ پچھلا شرمگاہ اچھی طرح سے دھوئیے گا ٹھیک ہے چاہے اس پہ ناپاکی لگی ہو نے لگی ہو لگی ہے تو پھر دھونا تو ضروری ہے اگر نے لگی ہو تب بھی دھو لیجئے گا ٹھیک ہے مسئلہ ایک ایک کر کے حل کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد مکمل وضو کریے گا وضو میں اگر دعا کی بات آ جائے گی تو پھر دعا وہی کر سکتے ہیں اگر ناپا کی وہاں گندگی موجود ہے سائٹ میں تو آپ دعا مت پڑھئے گا اور اگر گندگی نہیں ہے صاف ہے یا پھر صرف اور صرف گسل کھانا ہے جہاں گسل کر رہے ہیں کوئی وہاں سائٹ میں پیخانہ وغیرہ نہیں ہے بگر پردے کے تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی وضو کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں گسل کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے گسل کے لیے فلا فلا دعا یا گسل سے پہلے پانی کو کچھ پڑھ کے دم کر کے پانی پر ڈالنا یا کلمہ پڑھنا یہ سب کچھ نہیں ہے سب غلط باتیں ہیں بھائی گسل کے لیے کوئی الگ سے دعا نہیں ہے گسل سے کچھ پڑھنے پہلے پڑھنے کی کوئی دعا ہو ایسی کچھ نہیں ہے گسل کا جو پانی ہے اس میں پڑھ کر کوئی دم کرنا کلمہ وغیرہ پڑھنا سب غلط ہے کچھ نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے تو اب جہاں آپ مکمل وضو کریے گا وضو کرنے میں کلی بلکل اچھی طرح سے کریے گا بہت اچھی طرح سے پابندی کے ساتھ کلی کریے گا اور اس کے بعد ناک میں پانی جو ڈالیے گا وہ بھی اچھی طرح سے تاکہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے کلی میں اگر ہو سکے تو گرگرہ جو پانی لے کر گرگرہ کرتے ہیں گرارہ بھی کہا جاتے ہیں اس کو یہ بھی کریے گا ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں لیکن کر لینا چاہیے تو یہ دونوں جو ہے میں آگے بتاؤں گا کیا فائدہ ہے اس کا رہا وضو مکمل کریے گا پیر دھونے کی بات ہے اس میں ذرا تفصیل ہے وہ کیا ہے اگر جہاں آپ گسل کر رہے ہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو آپ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے پیر بعد میں دھوئے گا مکمل گسل کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو پیر دھو کر نکلیں گے اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے آج کل ہوتا بھی یہ کہ نالی بنی رہتی ہے پانی چلا جاتا ہے جمتا نہیں ہے تو اس وقت پیر بھی دھو لیجئے کوئی بات نہیں ہے مکمل وضع میں پیر بھی دھو لیجئے گا اور کب دھوئے گا نہیں دھوئے گا میں بتا چکا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس کے بعد آپ پھر داہینے کندے پہ تین مرتبہ پانی لے کر کسی برتن وغیرہ سے آپ ڈالیے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بائیں کندے پہ تین مرتبہ پانی ڈالیے گا پھر سر پہ تین مرتبہ پانی ڈالیے گا اس میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو پانی ڈالیے گا سب سے پہلے سر پہ پھر داہینے کندے پہ پھر بائیں کندے پہ یہ بھی کر سکتے ہیں چاہے آپ یہاں سے شروع کریں پھر یہاں پھر سر داہینے کندہ بائیں کندہ پھر سر یہ بھی صحیح ہے اور دوسرا پہلے سر پھر دائیںہ پھر بائیں یہ بھی بالکل صحیح ہے دونوں میں سے کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جسم کو اچھی طرح سے رگڑیے گا سابون وغیرہ ہو تو لگا کر اچھی طرح سے ساف کریے گا ایک ایک جگہ کو اب جسم کے رگڑیے گا پانی پہنچائیے گا ہر ایک جگہ کو پھر اس کے بعد جسم کو اچھی طرح سے پانی وغیرہ ڈال کر ساف کر لیجئے گا تو اب سوچئے ایک چیز یہاں پر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نہایت اہم ہے جو مطلب گسل کھانے پہ پانی کا انتظام ایک رہتا ہے کہ اوپر سائد کے ساوار یا کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تو وہ جو ہے اوپر سے یہاں جو ہے موڑ دیتے ہیں اوپر سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے کھڑے ہو کے اس پر گسل کرتے ہیں اس طرح بھی گسل کر سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے اس میں اس طرح گسل کرنا کوئی حرام کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا یاد رہے گسل میں کم سے کم مطلب حد سے زیادہ پانی برباد کرنے کی کوشش مت کریے جتنا پانی ضرورت ہے اتنا لیجئے پھر اس کو بند کر دیجئے ایسے جسم پہ پانی جتنا ضرورت ہے اتنا ڈالیے حد سے زیادہ پانی ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں پچاس پچاس بالٹی پہ پانی ڈھا رہے ہیں گسل کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے پانی کبلے کی طرف سامنا کر کے مت نھائیے کبلے کی طرف پیچھا کر کے مت نھائیے اس طرح نھائیں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں اگر آپ مکمل کپڑے اتار چکے ہیں پھر کبلے کی طرف رکھ کر کے نھا رہے ہیں کبلے کی طرف پیچھا کر کے نھا رہے ہیں تو اب یہ آپ کے لئے مکروح ہوگا ایسا مت کریے گا اس کے ساتھ ساتھ کبلے کی طرف ہر حالت میں جو ہے پیچھا یا سامنا کریں نھے کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ تنہائی میں گسل کریں ایسی جگہ گسل کریں جہاں پر کوئی اور نھے ہو اکیلے میں گسل کھانے میں کھلے عام کھلی جگہ پر گسل نھے کریں کریں گے تو سطر چھپا کے گسل کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط ہی ہے کہ آدمی اکیلے میں گسل کریں اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھے گا کہ گسل کے جو فرائز ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے گسل کے فرائز کیا کیا ہیں گسل کے فرائز ہیں تین ایک ہے کھلی کرنا اسی لئے میں نے کہا تھا وضو میں اچھی طرح کھلی کر لیے گا اگر کھلی آپ نہیں کریں گا آپ کا گسل نہیں ہوگا تو جب کھلی کرنا بھول جائیں گے تو بعد میں آجائے تو پھر دوبارہ کھلی کر لیجی گسل مکمل کرنے کی ضرورت نہیں اسی لئے کھلی کر لیں گا آپ کا گسل ہو جائے گا تو اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اچھی طرح سے نرم ہڈی تک ناک کے اندر کوئی گندگی ہو تو اس کو بھی صاف کر لیجی پھر پانی ڈالی اچھی طرح سے تو یہ دو فرز ہیں ایک ہے کھلی ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا اور اس طرح بہانا کہ ایک بال بنابر بھی کوئی خالی جگہ نہیں رہے جو ہے پیٹ پہ پیٹ پہ اور سرین پہ سر پہ اس کے علاوہ جو ہے مطلب جسم کے ہر ایک حصے پہ انگلیوں کے اندر پیرے کی انگلیوں کے اندر سب میں پانی اچھی طرح پہنچنا چاہیے ایک ذرہ بھی کہیں سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا گسل نہیں ہوگا یہ یاد رکھے گا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کوشش یہ کریے مکمل کپڑا نہیں اتاریں کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لئے ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا کپڑا سب کپڑا پہن کے گسل کر رہے ہیں یہ بھی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں مکمل ننگے مت ہوئیے مکمل کپڑا مت اتاریے ٹھیک ہے اکیلے میں ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے میری مستقل ویڈیو ہے سرچ کر کے دیکھ لیجئے اپنے جسم سے کوئی نہ کوئی کپڑا پہن کر نہایا کریں اکیلے میں اگر ہیں تب بھی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے میں نے مکمل تفصیل سے بتایا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا طریقہ میں نے تفصیلی بتایا ہے آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک لوگوں تک مسلمانوں تک یہ صحیح طریقہ پہنچے اور وہ جو ہے سریعت کے مطابق عمل کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں